بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ آج ہم حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کیا یہ حقیق بھائی تھے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے جانیں گے حضرت حارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقیق بھائی تھے اور ان سے تین سال بڑے تھے جس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کے اور حکم دیا کہ فیرون کے پاس جاؤ اور اسے دین حق کی دعوت دو اس نے بڑا ظلم کر رکھا ہے تو اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت حارون علیہ السلام کی فساحت و بلاغت اور قوت ویانی کو دیکھ کر ان کی نبوت کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبر فرمائی اور حارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی دونوں نے فیرون کو دین کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو فیرون کی ظلم و ستم سے نجات دلائی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنا کر وہ کوئی دور پر اللہ تعالیٰ سے باتشید کے لئے تشریف لے گئے تھے تو بنی اسرائیل نے سامری جادوگر کے بھیکاوے میں آ کر بھچڑے کی پوجہ پاڑ شروع کر دی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو حضرت حارون علیہ السلام پر سخت ناراض ہوئے حضرت حارون علیہ السلام نے اپنا عذر بیان کرتے ہوئے کہا میں نے خوام کو بہت سمجھایا مگر سمجھنے کے بجائے خوام مجھے ختل کرنے پر آمدہ ہو گئی حضرت حارون علیہ السلام شروع سے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنی اسرائیل کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کر دی رہے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تین سار پہلے انتخال فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جن و خالف طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا ان میں خارون کا نام بھی بہت مشہور ہے اللہ تعالی نے اسے اس قدر مال و دولت آدھا کی تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں بڑے بڑے طاقت دور پہلو انمل کر اٹھانے میں تھک جاتے خارون وہ دولت کے نیشے میں اللہ کو بھون گیا اور بڑا مغرور ہو گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نصیت فرمائے کہ تو تکبر نہ کر اللہ تعالی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے اسے اللہ کی مرضی میں خرش کر دے اور زکاة ادا کر کے اپنے آخرت بنا اور زمین میں فساد نہ پھیلا مگر خارون پر اس نصیت کا کوئی اثر نہ پڑا اور وہ کہنے لگا یہ دولت تو میں نے اپنے خوت بازو سے کمائی ہے اس میں کسی کا حق نہیں خارون کا حرور جب بہت بڑ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زلیل کرنے کی سازشیں بھی کرنے لگا تو ایک دن اللہ تعالی نے اسے اس کے مال و دولت اور محل کے ساتھ زمین میں دھزا دیا اللہ تعالی کے اس عذاب سے اسے کوئی بچانا سکا دوگوں نے اس کے افسوسناک بہت سے سبخ لیا اللہ کی طرف متجہ ہوئے ویڈیو اچھی لگی تو نائک اور سبسکرائب ضرور کریں جزاکم اللہ خیر